آج کے لیسن میں انڈوکرائن سسٹم کے حوالے سے بات کریں گے انڈوکرائن سسٹم کیا ہوتا ہے ہمارے کورس کا ایک ٹاپک ہے اس پر اس ٹاپک میں ہم بریفلی مختلف چیزوں کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد ہیومنز میں جو انڈوکرائن سسٹم پایا جاتا ہے جس میں ڈیفرنٹ گلینڈز اور ہارمونز شامل ہیں اس کے حوالے سے بات ہوگی انڈوکرائن سسٹم یہ ایک بڑا سسٹم ہے جس میں جو مین اورگنز کام کر رہے ہیں ان کو گلینڈز کہا جاتا ہے اور ان گلینڈز سے جو کیمیکلز خارج ہوتے ہیں ان کو ہارمونز کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم آگے پڑیں گے گلینڈ کی سمپل ڈیفنیشن یہ ہے کہ یہ سیلز کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ خاص قسم کے کیمیکل سبسٹانسز ریلیز کرتے ہیں ایک گلینڈ ایک وقت میں ایک سے زیادہ قسم کے کیمیکل سبسٹانسز بھی پروڈیوز کر سکتا ہے گلینڈز کو بیسکلی دو بڑے گروپ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایکزوکرائن گلینڈز اور انڈوکرائن گلینڈز پہلے ہم ایکزوکرائن گلینڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس ڈکٹ کا ورڈ یہ جو ڈکٹ کا ورڈ ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایکزوکرائن گلینڈ اور انڈوکرائن گلینڈ میں جو فرق ہے وہ ڈکٹ کا ہے اگر کسی گلینڈ میں ڈکٹ پریزنٹ ہوگا تو اس کو ایکزوکرائن گلینڈ کہا جاتا ہے پسینہ جو ہماری باڈی سے نکلتا ہے یہ پسینہ خاص گلینڈز میں بنتا ہے جن کو سویٹ گلینڈز کہا جاتا ہے سویٹ گلینڈز سکن کے اندر ہوتے ہیں اور اس پسینے کو باہر نکالنے کے لیے ڈکٹس یا ٹیوبز کا یوز کیا جاتا ہے اس حوالے سے اگزوکرائن گلینڈز جو ہے اس کی ایک ایک ایکزامپل سویٹ گلینڈ ہے انڈوکرائن گلینڈ انڈوکرائن گلینڈ has the following characters انڈوکرائن گلینڈز میں یہ characters پائے جاتے ہیں چونکہ یہ topic انڈوکرائن سسٹم کے حوالے سے ہے اس لیے ہم انڈوکرائن گلینڈ کو زیادہ detail سے cover کریں گے انڈوکرائن گلینڈ has the following characters it secretes chemicals called hormones جو chemicals اس سے release ہوتے ہیں ان کو hormones کہا جاتا ہے it has no duct انڈوکرائن گلینڈز جو ہیں ان کو ductless glands بھی کہا جاتا ہے چونکہ duct present نہیں ہوتا the hormone is secreted directly into the blood stream یہاں glینڈز میں چونکہ duct present نہیں ہوتا اسی لیے یہ glینڈز اپنے hormones blood کو دیتے ہیں اور پھر blood ان hormones کو body کے تمام parts میں circulate کرتا ہے it has a rich supply of blood with a relatively large number of blood vessels چونکہ glینڈز specific hormones یا chemicals بناتے ہیں ان chemicals یا hormones کو بنانے کیلئے ان کو raw material کی ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے انڈوکرائن گلینڈز کو blood کی زبردست سپلائی جاری رہتی ہے some glands have both endocrine and exocrine functions such as pancreas which secret the hormones insulin and glucagon کچھ glینڈز دونوں قسم کے functions کرتے ہیں ان glینڈز کا کچھ حصہ exocrine ہوتا ہے اور کچھ انڈوکرائن اس کی ایک example pancreas ہے pancreas کے حوالے سے ہم آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے یہاں پہ دو اہم hormones جن میں سے ایک insulin ہے اور دوسرا glucagon ان دونوں کو pancreas ہی بناتا ہے لیکن ہم آگے پڑھیں گے کہ جو pancreas ہے اس میں مختلف قسم کے cells پائے جاتے ہیں اور چونکہ یہ cells ایک دوسرے سے different ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کی secretions بھی different ہوتی ہیں تو جو insulin ہے اس کا کام ہے blood میں glucose کے level کو کم کرنا جبکہ glucagon کا کام اس کے opposite ہے اور insulin اور glucagon ایک دوسرے کے antagonistic کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے opposite کام کرتے ہیں glucagon sugar level کو increase کرتا ہے جبکہ insulin sugar level کو decrease کرتا ہے hormone کیا ہوتا ہے a hormone is a chemical messenger messenger means کہ یہ ایک message کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے لیکن وہ message chemicals کی شکل میں ہوتا ہے hormone has the following properties it travels in the blood it has its effect at a site different from the site where it is made called the target جہاں سے hormone release ہوتا ہے تو hormone blood کے ذریعے تمام body میں circulate کرتا ہے لیکن وہ area جو اس کا target ہوتا ہے وہاں پر hormone کو receive کرنے کے اپنے receptors ہوتے ہیں تو چاہے hormone تمام body میں circulate کر رہا ہو لیکن body میں جہاں پر اس کے receptors ہوں گے صرف وہاں پہ hormone اپنا action show کرے گا it fits precisely into receptor molecules in the target like a key in a lock جس طرح ایک lock کی ایک خاص کی ہوتی ہے اسی طرح hormones کو receive کرنے کے لیے خاص receptors ہوتے ہیں اور اس وجہ سے different hormones کو receive کرنے کے لیے body میں different receptors پائے جاتے ہیں it is a small soluble organic molecule it is effective in low concentration hormone کم concentration میں بھی کافی effective ہوتا ہے hormone کی ہم different types بھی پڑھیں گے the endocrine and nervous system this topic میں ہم endocrine system اور nervous system کے بیچ جو link پائے جاتا ہے اس کو discuss کریں گے چونکہ nervous system ہی تمام body کو monitor کرتا ہے اس لیے endocrine system بھی اس کے under control کام کر رہا ہوتا ہے the endocrine and nervous system function in a coordinated way to maintain a homeostatic state within the body as we shall see the hypothalamus is the brain in the brain is an important link between them nervous system اور endocrine system مکمل different systems ہیں لیکن ان کے بیچ خاص قسم کا coordination پائے جاتا ہے اس coordination کے لیے brain کا جو حصہ سب سے اہم ہے اس کو hypothalamus کہا جاتا ہے یہ hypothalamus ان دونوں different systems کے بیچ میں link create کرتا ہے it is believed that the two systems originated and developed side by side as the needs of communication became more complex due to increase in size and complexity of organism جس طرح organisms simple سے advance کی طرف گئے ہیں اسی طرح nervous اور endocrine system بھی advance ہوتا گیا ہے اگر ایک organism simple ہے تو اس کا nervous system بھی simple ہوگا اگر ایک organism کافی complex ہے تو اس کا nervous system بھی develop ہوا ہوگا تو یہ دونوں systems scientists کے مطابق یہ دونوں systems ساتھ ساتھ develop ہوتے ہیں اور جس طرح ایک organism میں nervous system complex ہوتا جاتا ہے اسی طرح ان organisms میں endocrine systems بھی کافی complex ہوتا ہے the principal role of these systems in the coordination and control of many of the major physiological activities of organism physiological activities کا مطلب یہاں پہ میں آپ کو کچھ physiological activities کا idea دوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ hormones کس طرح سے ہماری physiological activities کو control کرتے ہیں تو body کے اندر جو chemical changes آ رہے ہیں مثلا chemical reactions ہو رہے ہیں ان کو بھی hormones control کرتا ہے body کی growth ہو رہی ہے ان کو بھی hormones control کرتا ہے ہماری body میں heat بن رہی ہے اس heat کو body سے باہر نکالا جا رہا ہے ہماری body میں urine بن رہا ہے اس کو body سے باہر نکالا جا رہا ہے تو different یہ جو تمام physiological activities چیز ہیں اس کو monitor کرتا ہے nervous system اور nervous system اور systems کی help لیتا ہے جس میں endocrine system بھی شامل ہے mechanism of hormone action یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ hormone کس طرح سے اپنے خاص action کو body میں produce کرتا ہے the hormones belong to one of the four chemical groups hormones چار قسم کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں basically یہ چار نہیں ہیں لیکن جس طرح books میں ہم اسی طرح اس کو فالو کرتے ہیں peptides and proteins derivatives of amines such as tyrosine کچھ hormones proteins ہوتے ہیں کچھ hormones صرف amino acids ہوتے ہیں کچھ hormones steroids ہوتے ہیں کچھ hormones fatty acids ہوتے ہیں تو یہ four قسم کے groups اس میں ان میں hormones کو divide کیا جاتا ہے release of hormone ایک hormone کس طرح سے release ہوتا ہے gland say the mechanism controlling the release of hormone by glands or is follows the principle presence of a specific metabolite in the blood for example excess glucose in the blood causes the release of insulin from the pancreas which lowers the blood glucose level یہاں پہ ہم ایک simple hormone action پڑھتے ہیں کہ کھانے کے بعد جب food digest ہو جائے تو ہمارے blood میں glucose level increase ہو جاتا ہے جیسے ہی یہ blood pancreas سے گزرتا ہے تو pancreas detect لیتا ہے کہ blood میں glucose level کافی high ہے اس glucose کو کم کرنے کے لیے pancreas insulin خارج کرتا ہے presence of another hormone in the blood for example many of hormones released from the anterior pituitary glands are stimulating hormones which cause the release of other hormones ہمارے brain میں ہمارے brain کے نیچے ایک چھوٹا سا gland پایا جاتا ہے جس کو pituitary gland کہا جاتا ہے یہ pituitary gland ویسے تو size میں بہت چھوٹا ہے mutter کے دانے جتنا ہے لیکن اس کو master gland کہا جاتا ہے کیونکہ pituitary gland body کے تمام glands کو کنٹرول کرتا ہے تو اگر کوئی hormone release ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ pituitary gland کچھ خاص قسم کے signals بھیج رہا ہے اس gland کے پاس کہ یہ hormone release کیا جائے stimulation by neurons from the autonomic nervous system for example adrenaline and nor adrenaline are released from from the cells of adrenal medulla by the arrival of nerve impulses in situation of anxiety stress and danger out autonomic nervous system body کا جو system ہے nervous system یہ دو طریقے میں یہ دو قسم کے nervous systems میں تقسیم ہے autonomic nervous system brain کا یا nervous system کا وہ حصہ ہے جو automatically کام کرتا ہے مثلا ہم جب سوتے ہیں تو respiration چل رہی ہوتی ہے اپنے ہی speed کے ساتھ اپنے ہی rhythm کے ساتھ ہرٹ بیٹ چل رہی ہوتی ہے تو یہ جو nervous system ہے اس کو autonomic nervous system کہا جاتا ہے یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ hormones کس طرح release ہوتے ہیں تو یہ جو first two sentences ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ for example insulin کس طرح سے release ہوتا ہے پینکریہ سے جب blood pass ہوتا ہے تو high glucose کو detect کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں insulin خارج ہوتا ہے دوسرے paragraph میں بتایا گیا ہے کہ ایک چھوٹا سا gland ہے جس کو master gland کہا جاتا ہے یا pichutri gland کہا جاتا ہے وہ responsible ہے hormones کی regulation کیلئے hormone کب release ہوگا کب release نہیں ہوگا تو یہ جو چھوٹا سا pichutri gland پایا جاتا ہے یہ hormones کو control کرتا ہے دوسرے پیرا میں یہ بتایا گیا ہے کہ nervous system اگرچہ ان سارے چیزوں کو control کرتا ہے لیکن nervous system کا automatic حصہ ہے تو actually hormones release کو control کرتا ہے تو adrenaline adrenaline یا noradrenaline یہ ایسے hormones ہیں جو stress کے time غصے کے time افسوس کے time release ہوتے ہیں کوئی danger ہو stress ہو anxiety ہو اس دوران adrenaline اور noradrenaline release ہوتے ہیں تو یہ ان کا body میں کیا اثر ہوتا ہے adrenaline اور nonadrenaline جو ہے یہ hurt beat کو تیز کرتے ہیں blood pressure کو increase کرتے ہیں digestion کو slow کرتے ہیں ہاتھوں اور پیروں میں جو muscles ہیں اس کو blood supply زیادہ کرتے ہیں یہ adrenaline اور noradrenaline adrenal gland سے نکلتے ہیں adrenal gland اور یہ gland گردوں کے اوپر پائے جاتا ہے ایفیکٹس ایفیکٹس اون ٹارگیٹ سیل ہارمون جب کسی سیل کے قریب پہنچتا ہے تو کس طرح سے سیل کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہارمون میرے لئے آیا ہے اور مجھے اس کو ریسپونس دینا ہے ہارمون 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 بہت زیادہ سپیسیفک ہوتے ہیں اور صرف خاص قسم کے سیل میں اپنا ایفیکٹ شو کرتے ہیں ان سیل کو ٹارگیٹ سیل کہا جاتا ہے نون ٹارگیٹ سیل لیک در ریسپٹرز تو جس طرح سے پہلے ہم نے بتایا کہ ٹارگیٹ سیل کے اوپر خاص قسم کے ریسپٹرز ہوتے ہیں جو اس ہارمون کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ہارمون کے ایکشن کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں نون ٹارگیٹ سیل جن کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان پر وہ ریسپٹرز ایپسنٹ ہوتے ہیں and therefore do not respond to سرکولیٹن ہارمون once attached to a receptor the ہارمون may exert its effect in a number of ways اگر ہارمون کسی سیل کے ساتھ اٹیج ہو جائے کس طرح سے وہ effect cause کرے گا تین قسم کے ways ہیں number one the cell membrane ہارمون cell membrane میں کچھ changes پیدا کرے گا یا enzymes located in the cell membrane یا genes تو ان سب کو ہم one by one پڑھتے ہیں پہلے cell membrane کو دیکھ لیتے ہیں insulin exerts one of its effects by increasing the uptake of glucose into cells insulin کس طرح سے blood میں glucose level کم کرتا ہے insulin actually cells کے اوپر جو membrane پائی جاتی ہے جس کو cell membrane کہتے ہیں تو insulin basically body میں cells کے اوپر membrane کو permeable بنا دیتا ہے اور جب یہ membrane permeable بن جاتی ہے تو cells body کے cells extra glucose کو absorb کرتے ہیں اور اس طریقے سے blood میں glucose کی کمیاں جاتی ہے it binds with a receptor site and alters permeability of membrane to glucose second messenger mechanism second messenger کا مطلب یہ ہے کہ hormone خود primary messenger ہے تو یہاں پہ ہم secondary messenger کی بات کریں گے کہ hormone کے آنے سے cells کے اندر کچھ اپنے messengers بھی activate ہو جاتے ہیں یہ ان cases میں ہوتا ہے جب hormone cell کے اندر نہ جا سکتا ہو تو hormone cell membrane کے اوپر secondary messengers کو activate کرتے ہیں different hormones such as ADH ACTH TSH LH and FSH cause their effects in this way on their arrival at the surface of cell they do not enter the cell membrane instead they activate the enzyme adenial cyclase in the membrane cell membrane میں ایک خاص قسم کا enzyme پایا جاتا ہے جس کو adenial cyclase کہا جاتا ہے hormones کے آنے سے یہ enzyme activate ہو جاتا ہے اس enzyme کے activation کے بعد ایک secondary messenger بنے گا this enzyme converts ATP to AMP in this AMP becomes secondary messenger تو cells کے اندر جو انرجی ہوتی ہے وہ ATP کی شکل میں پائی جاتی ہے یہ enzyme activation کے بعد ATP کو AMP میں convert کرتا ہے اور AMP secondary messenger بن جاتا ہے جیسے AMP بننا شروع ہو جاتا ہے سیل کو signal ملتا ہے اور سیل اس طرح سے behave کرتا ہے جیسے کہ hormone سیل کے اندر آگیا ہو تو اس طرح سے ایک دوسرا یا secondary messenger create کیا جاتا ہے تاکہ سیل کو اس طریقے سے mold کیا جائے جس طرح hormone اس کی activity کو change کرتا ہے اچھا genes genes تیسرا طریقہ ہے hormones کا genes کو alter کر کے ایسے hormones جو steroid hormones ہوتے ہیں یہ آسانی سے cells کے اندر جا سکتے ہیں steroid hormones pass through the cell surface membrane and bind to a receptor protein in the cytoplasm یہ سل کے اندر آنے کے بعد خاص قسم کے proteins کے ساتھ مل جاتے ہیں اور یہ جو complex mass بن جاتا ہے the complex formed passes to the cell nucleus where the hormones exert a direct effect on the DNA by switching on genes and stimulating transcription جب یہ hormone proteins کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک conjugated molecule بنتا ہے یہ molecule nucleus کے اندر جا کر DNA کے کچھ genes کو on کرتا ہے اور اس طریقے سے cells کی activities کو change کرتا ہے سمری کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ it is a system containing ductless glands that regulate body processes by secreting chemical substances called hormones endocrine system ایک خاص system ہے جس میں ductless glands ہوتے ہیں اور ان سے chemicals یا hormones نکلتے ہیں a gland is a group of cells which usually store or secrete a substance we need it gland کے اندر ہرمون یا تو پیدا ہوتا ہے یا gland ہرمون کو صرف store رکھتا ہے the endocrine system in association with the nervous system and the immune system regulates body's internal activities and the body's interaction with the external environment to preserve the internal environment تو یہ جو یہاں پہ لکھا ہے to preserve of the internal environment اس کا مطلب homeostasis endocrine system nervous system کے ساتھ اور دوسرے other systems جیسے کہ immune system کے ساتھ مل کر ہماری body کے internal environment کو اس قابل بناتے ہیں کہ external environment میں آسانی سے life کو گزار جا سکے اور successfully external environment میں جو changes آ رہی ہیں ان کو overcome کیا جا سکے each endocrine gland has a rich supply of blood vessels types of hormones ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہاں پہ کچھ تھوڑی سی ڈی ٹیل اس کے اوپر most hormones are one of two types protein hormones including peptides and amino acids are steroid hormones تو basically دو قسم کے hormones ہوتے ہیں یا تو proteins اوریا steroids the majority of hormones are protein hormones they are highly soluble in water and can be transported readily through the blood یہ جو protein hormones ہیں easily water میں solfe ہوتے ہیں اور blood میں easily carry ہوتے ہیں transport ہوتے ہیں when initially synthesized within the cell hormones are inactive molecule called pro hormones hormones ہمیشہ active نہیں رہتے بلکہ جب ان کی ضرورت آتی ہے تب ان کو activate کیا جاتا ہے in activated حالت میں ان کو pro hormones کہا جاتا ہے there are fewer steroid hormones than protein hormones steroid hormones کی تعداد protein hormones سے کافی کم ہے اور تقریبا ان تمام steroid hormones کو بنانے کے لئے cholesterol کی ضرورت پڑتی ہے two and activating specific molecules called receptors hormones cells کے اوپر پائے جانے والے receptors کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں receptors یا تو ہرمون کو سل کے اندر لے کر جاتا ہے یا receptor ہرمون کے ایکشن کو سل کے اندر لے کر جاتا ہے receptors are found on the surface of target cells in the case of protein and peptide hormones or they are found within the cytoplasm or nucleus in the case of steroid hormones receptors are proteinic hormones کے لیے جو receptors ہیں وہ cell membrane کے اوپر ہوتے ہیں جبکہ steroid hormones کے لیے جو receptors ہیں وہ cytoplasm میں یا nucleus کے اندر پائے جاتے ہیں each receptor has a strong highly specific affinity جس طرح کے ہر ایک log کی اپنی ایک چابی ہوتی ہے اسی طرح ہر ایک hormone کی لیے اپنے receptors ہوتے ہیں ہیں a hormone can have an effect only on those tissues that contain receptors specific for that hormone one segment of the hormone molecule has a strong chemical affinity for the receptor while another segment is responsible for initiating the hormone specific action اس آخری جملے کا مطلب بہت زیادہ important ہے کہ hormones جو ہیں actually hormone کے structure میں دو بڑے basic units ہوتے ہیں ایک unit تو hormone کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ receptor کے ساتھ بائنڈ ہو جائے جبکہ hormone کا دوسرا unit اس action کو کرتا ہے جس کے لیے hormone design کیا گیا ہے اس کے ساتھ آج کا lesson end کرتے ہیں thanks for watching